اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہو سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ ہم سب بھی بالکل ٹھیک ہیں کافی دن ہوئے آپ لوگوں سے ملاقات نہیں ہوئی بات اتنے میسیجز آ رہے تھے انسٹراغرام پہ ہر جگہ کہ ہم آپ بھی آپ کی درگائب ہیں کیا بات ہے کوئی ولاغ نہیں آ رہا تو وہ کیوں نہیں آ رہا تھا وہ اس لیے نہیں آ رہا تھا کہ تھوڑی مصروفیت تھی پلس یہ کہ گھر میں ایک دعوت ہوسٹ کرنی تھی ظاہر ہے اب بھی بکرائید گزری ہے تو اس وجہ سے میں بیزی تھی تو آج میں آپ کے ساتھ جو میں نے اپنے سسرال والوں کی دعوت کی تھی کس طرح سے کی کیا ڈشز میں نے بنائی کس طرح سے سب ون ڈے اہیڈ میں نے مینج کیا اور کس طرح سے پر سرف کیا وہ ساری ٹپس اور سب کچھ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی سب سے پہلے تو یہاں پہ جو رائس میں نے بنانے باربی کیو رائس تو اس کے لئے باربی کیو چکن تیار کرنی ہوتی ہے تو یہ وہ یہاں پہ میں میرینیٹ کر رہی ہوں اس کے لئے میں نے لیا دہی تندوری مسالہ جنجر گارلک پیسٹ یہ میں ایڈ کر رہی ہوں ایچ پی ساس لیمن جوس کالے مرچوں کا پاورر اور بس ان چیزوں کو کیا مکس اور اس میں جو بون لستھائے ہیں اس کو میں نے دو دو انچ کے بوٹیوں میں جو ہے وہ کٹ کیا اور یہ اس میں اب ہو جائے گا میرینیٹ اور ابھی رات کا وقت ہے تو جتنی میرینیشن وغیرہ تھی وہ میں نے ایک دن پہلے کر لی تھی باقی جو ڈشیز کو کوک کرنا ہے وہ سب میں انشاءاللہ صبح کروں گی تو آپ سے ملتے ہیں صبح اوکے تو کچن کی سچویشن میں آپ کو بتاتی ہوں دعوت کی جو ساری کوکنگ ہے وہ میں نے سٹارٹ کر دیا تو سب سے پہلے یہاں پہ یہ پائیں جن کو کہ میں ٹونٹی مینٹس پکا رہی ہوں تاکہ آپ دیکھ رہے اوپر یہ جتنا بھی فیٹ ہے وہ سب ریموو ہو جاتا ہے تو پھر یہ کہ پائیں جائے تھوڑے ہلدی پکتے ہیں اور بہت ذائقیدار پکتے ہیں یہاں پہ یہ تیاری ہے رشن سالڈ کی کورن ہے پیز این کھرٹس بوائل ہو رہے اور میں آپ کو دکھاتا ہوں اور یہاں پہ یہ پاسٹا جو ہے وہ میں بوائل کر دوں اچھا پائیں جو ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ آلڑی بہت ہی ان میں نفاست آگئی ہے صفائی آگئی ہے خوبصورتی آگئی ہے بس اب میں اس کا مسالہ تیار کروں گی اور ان کو پکنے رکھ دوں گی تو یہ تو ہو گئی پہلی ڈش ساتھ ہی بن جائے گا رشن سالڈ تو دو ڈشز جو ہیں وہ ڈن ہو جائیں گے اور ریسپی آپ کو میرے چینل پر مل جائے گی اور جو جو چیزیں میں سکھا چکی ہوں اس کی لنک میں دسکرپشن باکس میں لگا دوں گی تو آپ وہاں سے جا کے فالو کر لیں جو میرا یوٹیوب چینل ہے ہمائندہ کے چینل میک شور کہ آپ سبسکرائب بھی کریں ناشتہ کرتے ہی سب سے پہلے میں نے کہا میں پائے جو ہے وہ پکنے رکھ دیتی ہوں کیونکہ یہ ایک میرن ڈش بھی ہے اور اس کو زائرہ پکنے میں ٹائم بھی لگنا تھا تو کوئی اکلی بتا دیتی ہوں ویسے ریسپی آپ کو مل جائے گی ڈسکرپشن باکس میں جو میرا دوسرا چینل ہے وہاں سے تو اس میں پیاز جو ہے وہ میں نے بلند کر کے ایڈ کی ہے جنجرگالک پیسٹ ایڈ کی ہے خوب اور اس کی میں کر رہی ہوں اچھی طرح بھنائی اور اس بار میں نے اس میں کہلیں 5 to 6 ٹیبل سپون دہیو اچھا تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ کلر آپ دیکھیں پائے کا اچھا میں نے اس میں آج کلر کے لئے کیونکہ دعوت ہے تو میں نے تھوڑا سا اس میں پیپرکا پاورر اٹ لیا ہے فر دس نائس کلر تو بس اب یہ پائے جائے ہیں وہ چار پچ گھنٹے پکیں گے اور یہ تیار ہو جائیں گے ترکہ جو ہے وہ تو آخر میں لگے گا اچھے رشین سالڈ بھی میں سکھا چکیوں ایسے بتا دیتے کوئکلی بیٹ پیپر ہوتی سی وائٹ پیپر اور آئسنگ شوگر لیٹل بیٹ آف سالٹ تو یہ اس کی بیس ہے اب اسے کرتے ہیں میکس اور پھر جو چیزیں سب وہ میں ایڈ کرتے ہیں اچھا بہت سے لوگ کو رشین سالڈ اتنا وہ اپنے دعوت کے مینیو میں ایڈ نہیں کرتے لیکن میں نے پریوییسلی بھی جتنی ویڈیو آپ کو دعوت سے ریلیٹڈ بتائیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ میں ضرور بناتی ہوں اور زیادتر لوگ اس کو بہت پسند سیب بھی میں نے کٹ کر لیے اور یہ بھی میں ایڈ کر رہی ہوں ایسا اول کر لیے جسٹ ان کیس کے ساس کم نہ اور یہ سبزی اور پھل زیادہ نہ تو دیکھیں دو ڈشیز تو کہلیں تیار ہیں اسے اب میں فریج میں رکھ دوں گی اور پائے جو ہیں ان کا بھی سمجھ لیں ہر چیز ہو چکی ہے اچھا جو امی کا یا میرا کہلے سگنیچر تکے والا سالن اس کی میرینیشن بھی رات کو ہی کی تھی جب میں باربی چکن ایک تو ٹائیڈ بھی ہو گئی تھی اور ظاہر انسان کتنا شوٹ کرے تو بس وہی بات ہے رات میں اور نیکس جے آپ صرف اس کو پکانے کا کام رہ جاتا ہے تو جو تکے کا سالن ہے وہ میں دو ڈیفرن پوٹس میں پکایا تاکہ چکن ٹوٹے نہیں یہ ریڈی ہے بس اور اس کے بعد میں اس کو باکس میں ٹرانسفر کروں گی اور رکھ دوں گی فریج میں اور نیکس ڈی جو ہے وہ صرف اس کو جو بیکنگ اون ہے اس میں میں اس کو ٹری ہنڈرڈ پہ گرم کر لوں گے تو تین ڈیشز ماشاءاللہ تیار ہو چکی ہیں اور اب یہ رات میں پہلے میں نے سوچا کہ میں ہلیم نہیں بناتی بیکز ٹائم کنزیومنگ اور میں پہلی دفعہ بنا رہی پھر میں نے کوئی بات نہیں ہمت کر لیتے ہیں اور بکرہ اید بھی ہے تو پھر اچھی بھی لگی ہلیم بنانے کے لیے سب سے پہلے یہ انسٹنٹ پورٹ میں میں ایڈ کیا اویل اور اس ہلیم کا پیکٹ ہے یہ میں یوز کر رہی ہوں اور مسالہ اس میں ایڈ کر دیا ہے اور اس دال کا پیکٹ ہے وہ الگ سے آتا ہے مطلب یہ پورا آپ کہ لیجے حلوہ بنا کے آپ دیا ہے شاہن نین ایس ویری ایزی ڈو کھوک تو بس یہ پہ پہ پانی اور اس کو میں پریشر کوک کروں گی تقریبا پندرہ سے بیس منٹ تاکہ گوش مکھن ملائی جیسا سوفٹ ہو جائے گل جائے تو جتنی دیر یہ گوش پریشر کوکر میں گلے گا آپ لیفٹ رائٹ دیکھ سکتے ہیں لیفٹ پہ تککا جو ہے وہ پک چکا ہے رائٹ پہ پہ بھی پک بہت ساری اور بھی چیزیں ہوتی ہیں سرف بھی کر نہ ہوتا ہے مہمانوں کو ٹائم بھی دینا ہوتا ہے تو میں نے کہ اس کی جو باربی چکین وہ بھی میں پکا دوں اور یہاں پر ٹیبل پہ ڈیونگ روم میں بیٹھ کے میں سبزیاں بھی جو اس میں جانی وہ کٹ کر چکین باربی کیو والا ریڈی ہے اس کو بھی لگا دیا کوئلے دم اور دیکھیں ٹوینٹی منٹس میں بہت اچھا گوش جو گل گیا اچھا عام دنوں میں جب مجھے گوٹ میٹ پکانا ہوتا تو میں آٹھ یا نو منٹ کا پریشر کوکنگ کا ٹائم ہے وہ سیٹ کرتی ہوں لیکن آٹھ نو منٹ میں گوش اتنا سوفٹ ہوا نہیں پھر میں نے چھ سات منٹ اور اسے کوک کیا اینیویز یہ جو اس کے ساتھ میں دال گے ہو جو بھی مکسٹر جو پیکٹ ہے وہ میں ایڈ کر دیا ہے اور چکین اس کو میں چھوٹا چھوٹا شرد کر لیا اور اب دیکھنے تو ایک مرحلہ ہے اب اس کو کنٹینرز میں نکال کے فریج میں سٹور کیسے کریں وہ بھی میں بتا دیتی ہوں اس کے لیے دو چیزیں آپ کے کام آتی ایک تو ٹپر ویر یا سٹورج کے کنٹینرز کہہ لیں اور دوسری چیز زپ لاک بیگ یہ دو چیزیں آپ خرید کے رکھے ہمیشہ گھر میں اس سے آپ کی فریج میں بہت جگہ بھی سیو ہو جاتی ہے اور آپ یقین کریں ایون بیس لوگ کی بھی اگر آپ دعوت پکاتے سارا کھانا آپ بہت آسانی سے فریج میں مطلب ایک دن پہلے آپ رکھ سکتے ہیں پھر بھی یہ کہ یہ میرے پاس جو فریج ہے وہ کافی اس میں سپیس ہے بڑی ہے تو آپ دیکھیں میں ایک دیکھچی تو رکھی دی اور پائے بھی میں ازز رکھوں لیکن جو باقی چیز ہیں حلیم رشیان سیلر ویجیز وغیرہ باربی چکن وہ سب جو سٹوریج کنٹینرز میں اسے ٹرانسفر کر دیا کیونکہ پورے پورے پارٹس آپ نہیں رکھ سکتے رائی اور یہ بہت سکتے اور بہت سکتے دیکھ آپ اس کنٹینرز میں سے نکالیں پارٹس میں اور گرم کر لیں اور سرف کریں بائی دو میٹھے انشاءاللہ میں تین سرف کروں گی جس میں دو پہلے بنا میں کچن اب تک آپ سب کو پتا چلی گیا ہوگا تو میں نے رات میں جو ٹیبل ہے وہ بھی ریڈی کر دیا تھا اور جہاں پہ سارا کھانا لگانا تھا بفے کی طرح وہ بھی سارا سیٹ کر دیا تھا بہت آسانی ہو جاتی ہے یہ بھی ایک ٹیپ ہے کہ آپ رات میں دعوت سے پہلے ایک تو گھر کی صفائی کر لیں دیکھ لیں ساری صفائی جو ہے وہ ایک دن پہلے ہو گئی تھی اور جتنی ساری سیٹنگ ارینجمنٹ وہ بھی سب میں رات میں کر دیا تھا اور اس سب میں مجھے کرت نے بہت ہیلپ کیا تھا تو بھئی ایک لائک یا ایک کمنٹ کرت کیلئے تو بنتا ہی اور تھوڑی بہت ڈسٹنگ بغیرہ جو انایا نے بھی کی تھی انایا کے لئے آپ کچھ لکھنا چاہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے بس اب کچھ دیر میں انشاءاللہ مہمان آ جائیں گے اور اب ہر چیز میں نے نکال کے گرم کرنے کے لئے رکھ دیا اور یہاں جو باربی کیو رائس ہیں اس کے تین حصے ایک چکن ایک ویجیز اور بوائل رائس تو جو چاول اُبال نے اس کا پانی میں نے رکھ دیا اور جو حلی میں اسے واپس میں انسٹنٹ پوٹ پہ سلو کک پہ لگا دیا ماشاءاللہ میرے انلاوز جو آ چکے ہیں سب بیٹھ ہیں بات کر رہے ہیں بہت اچھا لگ رہے ہیں بلکل آج ایسے ہی لگ رہے ہیں کہ دوبارہ سے عید کا دین ہے اور کھانا جو ہے وہ سب گرم ہے اور ڈیشز میں نکالا جا رہے ہیں اور یہ رہی میں اور میں نے ڈریس کی ڈیٹیلز میں آپ کو ویڈیو کے اینڈ میں بتا دوں گی اور اس کے بعد انشاءاللہ جو نیکس ویڈیو ہے وہ مجھے کافی کمنٹ سائے پاکستان سے تو وہ سب میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بائی دوئے آپ دیکھ کے بتائیے گا ضرور کمنٹ میں کہ آپ گھوٹتے ہیں اتنی ہی وہ ٹیسٹی بنتی ہے تو میں کیا کیا تھا لائک یہ ڈینار ٹائم ہے تو میں نے شام میں دوبارہ اس کو سلو کوک پہ کہ لیجے انسٹین پوٹ میں رکھ دیا تھا تو ایک ڈیر گھنٹا وہ سلو کوک ہوتی رہی تو اس وجہ سے وہ بہت اچھی اور بس یہ میں نکال رہی ٹکے والا سالن رائس بھی جو بلکل اس کی لیئرز لگا دی ایوی ریٹنگ ریڈی ماشاءاللہ ماشاءاللہ جیسے جیسے سوچا تھا تو الحمدلللہ سب چیزیں اس طرح سے ہو گئی کوک لی آپ کو بتا دیتی ہوں میں نے لیمینیٹ بھی بنایا تھا یہ رائتہ ہے رائس کی سوس ہے رشن سیلر ہے تکے کا سالن ہے گوٹ پایا ہے نان بٹر نان ہم نے ریسٹورنٹ سے مقبار لیے تھے اور باقی جو حلیم کے لواز مات وہ ساری چیز حلیم کی پیاز بھی میں نے گھر پر خود فرائے کی تھی میری اپنی فیملیوں کے ساتھ ہستے رہیں مسکراتے رہیں میں ب نمی ڈ P ڈ P ڈ P ڈ P ڈ P کسی نے کیا خوب کہا ہے اور بالکل صحیح کہا ہے کہ کھانے میں وہ مزا نہیں آتا جو لوگوں کو کھلانے میں آتا ہے اور یہ بات بالکل حقیقت ہے اور میں یہ چیز ماشاء اللہ اپنے گھر میں بچپن سے دیکھتی آرہیوں کہ عید کی دعوت جو ہے وہ ہوتی تھی اور جو وہ خوشی تھی وہ جو احساس تھا کہ میں چھوٹی تھی میں تو نہیں کرتی تھی ظاہرہ امی ابو کرتے تھے تو یقیناً اس میں جو آپ کی روح کو تسکین ملتی ہے اس کا مزا ہی الگ ہے آپ آزما کے دیکھ لیں اور میں نے تو یہ چیز ہمیشہ دیکھی ہے کہ ماشاء اللہ مہمانوں کے گھر میں آنے سے بہت برکت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ پر نازل ہوتی ہیں اور آپ کے رزق حلال میں سو فیصد اضافہ ہوتا ہے اور یقین کریں زندگی کا اصل مزا جو ہے وہ مل بانٹ کے ہی کھانا کھانے میں ہے اور بانٹنے میں ہی ہے اس سے نا آپ کی روح کو تسکین ملتی ہے بلیو می میٹھے یہ کہ دو تین چیزیں تھی میرے مائن میں لیکن فالودہ جو ہے وہ مست ہے میں نے کہا گرمی بھی ہے ادھر آج کل جو ہے وہ ٹرانٹو میں کافی گرمی پڑھ رہی ہے تو میں نے کہا فالودہ جو ہے نا وہ پھر وہ تو لازمی ہے تو میٹھے میں تین چیزیں تھی مطنجن اور فالودہ جو کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے بنایا ہے اور اکلیئرز مطنجن اور اکلیئرز جو ہے وہ میں نے پہلے بنا لیا تھو کیونکہ دونوں ایسی چیزیں ہیں جو آپ پھریج میں برمین فود برمین فود اور یہ دیکھیں دعوت ہو گئی الحمدللہ جیسا سوچا تھا بلکل اسی طرح ہوئی اور اب آپ ڈش واشر دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا فول ہو گیا تو یہ دیکھیں ایک سکون ہے کہ اٹلیسٹ آپ کی ڈشیز یہ کہ اب میں تو روم میں چلے جاؤں گی اور یہ سپورٹیں گے تو یہ سب دھولاوہ ہوگا ایک دم ساف تو بس اس کو اب میں آن کر دوں گی کچن بھی میں نے پورا کلیئر کر لیا ہے اور یہ ہی ہوتا ہے کہ دیکھیں اگر آج کا کام کلپیں نہیں چوڑنا چاہیے کل بھی میں نہیں کرنا تھا تو میں نے کہا چلو ابھی کچھ انرجی جو بچی ہوئی اس کے ساتھ میں نے سارے جو برتن ہے دیچیاں وغیرہ سب میں نے کلین اپ کر لیا وہ بھی آپ کو دکھاتی ہوں تو دعوت کیلئے میں آپ کو یہی ٹپ دوں گی اگر تو ہمت نہیں ہے that's fine بات اگر آپ تھوڑی سی جہاں اتنی محنت آپ کرتے ہیں اور اتنے افرٹس تو اگر آپ سیم ڈے ہی رات سارے برتن کلین کر دیں کچن ساف کر لیں تو نیکس دے پھر آپ کو کچن میں جانے بلکل بھی دکت نہیں ہوتی کیونکہ میں تو اگر کچن پہلا ہونا لٹرلی میرا ماں ناشتہ بنانے کو بھی دل نہیں کرتا تو وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے ہاتھ کے ہاتی سارے برتن جائے وہ کلین اپ کر لیں یہ دیکھیں سارے ڈیشز کلین ہو گئیں اور یہ دیکھچیاں وغیرہ سب جگ اور یہ دیکھیں یہ انسٹنٹ پوٹ کا پوٹ یہ دیج کی ساف ہے دیکھچی پین وغیرہ سب چھولا ہلکا بلکا گندہ زائرہ سار کرتے وقت نکالتے وقت تھوڑا بہت زائرہ چیزیں گر جاتی ہے بڑ اوورال ساف ہی ہے اچھا میں آپ کو جلدی سے ڈریس کا بتا دیتی ہوں تو ڈریس جو ہے وہ لون کا ہے بائی زین اور یہ میرا فیوریٹ برینڈ ہے مطلب زیادہ تر ان کے جو پرنٹس ہیں وہ مجھے پسند ہیں اور امی کو بھی تو امی نہیں بھیجا ہے اور یہ امی نہیں سیلیک کیا تھا مجھے بہت اچھا لگیا ساتھ میں یہ ایرنگز ہیں اینڈ ایڈ سٹ تو آج کی وڈیو کو میں یہی پر اینڈ کرتی ہوں آئی ہوب آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ نے اس سے کچھ نہ کچھ ضرور لرن کیا ہوگا اور مجھے بھی دعوت کے حوالے سے اگر آپ کے سہن میں کوئی ٹپ ہے کوئی کمی رہ گئی ہے تو ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیں اور کمنٹس جائے وہ آپ لوگ کے میں زہتر سارے خود ہی پڑتی ہوں تو میں کوشش تو کرتی ہوں کہ میں سارے خود پڑھوں اور میکزیم آپ سب کو جواب دوں اور بس اب آپ نے وڈیو کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے وہ تو لازمی سی بات ہے وہ تو آپ نے کرنا ہی ہے اور شیئر اس لئے کرنا ہے تاکہ اور بھی لوگ زیادہ سے زیادہ واج کریں اور اس وڈیو سے یا باقی کے بھی جو ویلاغز ہیں اس سے وہ سیکھیں اور جو میرا دوسرا چینل ہے ہومائن دکیچن جہاں پہ میری کوکنگ ریسپیز ہوتی ہیں بہت ہی ایزی اور مزے مزے گی تو میک شیئر آپ اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں اپنا بہت سارا خیال رکھیں مجھے دعوی میں یاد رکھیں اللہ حافظ مجھے دعوی میں یاد رکھیں